موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین غزوہ خیبر کے بعد مزید کیا واقعات پیش آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیے آج کی اس ملاقات میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایک غزوہ پیش آیا جسے غزوہ ذات الرقاع کہا جاتا ہے یہ کب پیش آیا ربع الاول کے مہینے میں سن سات ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے یا اس علاقے کے بددوں پر حملہ کرنے کے لئے جو دوسروں کے علاقوں میں جا کر کے ڈاکے وغیرہ ڈالا کرتے تھے ان لوگوں پر حملہ کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان بنایا اور صحابہ اکرام کو حکم دیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار سو یا سات سو صحابہ کے ساتھ آپ نے ایسے علاقوں کا رخ کیا جہاں پر ایسے بددو ایسے ڈاکہ ڈالنے والے پائے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنا جو ہے رعب ڈالا اپنا خوف ڈالا اپنا اثر ڈالا اور بہت حد تک سارے لوگ کنٹرول میں آ گئے جنگ کی کہیں بھی نوبت نہیں آئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے اسی غزوے میں اسی سفر کے دوران کل کا بہت ہی مشہور واقعہ ہے وہ واقعہ یہ ہے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جگہ آرام کرنے کے لئے رکے ہوئے تھے تمام لوگ آرام فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے اور تلوار درخت کی ٹہنی سے اور درخت کی ایک شاخ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹکا دی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کرنے لگے کہ اسی دوران ایک بددو آیا ایک دیہاتی ایک آرابی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اپنے ہاتھ سے لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کیا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں تو اس نے کہا پھر میرے ہاتھ سے آپ کو کون بچائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اللہ کا لفظ سنتے ہی اس بندے کے دل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اور اللہ کا خوف سوار ہوا اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر زمین پر گری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور بتایا اور پوچھا کہ اب میرے ہاتھ سے کون تمہیں بچائے گا اس بندے کا اللہ پر ایمان نہیں تھا اس بندے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں تھا چنانچہ اس نے کہا کہ اب آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے آپ مجھے چھوڑ دیجئے نہ میں آپ سے خود لڑائی کروں گا اور نہ آپ کے ساتھ لڑنے والوں میں شامل ہوں گا جنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے بعد اسی سال اسی سال یعنی سن سات ہجری میں مختلف علاقوں کی طرف صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مختلف سرایہ روانہ کیے مختلف فوجے روانہ کی تاکہ ایسے تمام لوگوں کا ناتقہ بند کیا جائے اور ایسے تمام لوگوں پر قدگن لگایا جائے اور ایسے تمام لوگوں کی کاروائیوں پر بریک لگا دیا جائے پھر یہ سال جب ختم ہونے کے قریب آیا زیقادہ کا چاند نکلا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلح حدیبیہ کی شرائط کے مطابق اس کی دفعات اور اس کے پوائنٹس کے مطابق اب اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کا فیصلہ کیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلح کی دفعات تھی کی تھی اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا مسلمان اس سال جائیں گے اگلے سال یعنی سن ساتھ ہجری میں آئیں گے اور تین دن ٹھہر کر کے عمرہ کریں گے اور اس کے بعد واپس چلے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن ساتھ ہجری زیقادہ کا مہینہ آیا صحابہ میں اعلان کیا عمرت القضاء کے لیے عمرہ کے لیے نکلنا ہے چنانچہ سارے صحابہ نے تیاریاں کرنا شروع کر دیا اور آپ نے کہا جو کوئی سلح حدیبیہ میں شریک تھا اس میں سے کوئی بھی بندہ پیچھے نہیں رہے گا بہت سارے لوگ اس دوران شہید بھی ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دو ہزار صحابہ تیار ہو گئے اس سے پہلے چودہ سو جو ہے سلح حدیبیہ میں تھے اس میں کچھ لوگ شہید ہو گئے تو کچھ اور لوگ اس میں اضافہ ہو گیا دو ہزار کی تعداد ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے پیش نظر تاکہ کہیں کفار وغیرہ بد اہدی کر کے ہم پر حملہ نہ کر دیں ہتیار وغیرہ بھی لے لئے اور آگے بڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحلیفہ کے مقام پر پہنچے آپ نے عمرے کا احرام بادا اور اس کے بعد صحابہ کے ساتھ آگے بڑھے ایک اور مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی قیادت میں دو سو لوگوں کو وہی پر بٹھا دیا ہتیار وغیرہ رکھ دئیے تاکہ ہتیار وغیرہ کے حفاظت کی جائے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے پوری آن بان شان شوکت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے دو ہزار کی تعداد تھی دو سو کم ہو گئے وہاں ٹھہرادی آتھا آپ نے اور اٹھارہ سو کی تعداد پہنچی ذو الحلیفہ سے احرام بادا مکہ میں داخل ہوئے اب جب مکہ میں داخل ہوئے تو نہائی تھی توازو خاک ساری ان کے ساری کے ساتھ صحابہ چل رہے تھے مشرقین دیکھ رہے تھے چھپ چھپا کر کے انہوں نے تبصرہ کیا کہ یسرب کے ہواوں نے مدینہ کی ہواوں نے ان لوگوں کو کمزور کر دیا ہے چنانچہ جب مشرقین کا تبصرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو صحابہ سے کہا کہ جب تواف کرو تو تواف کے پہلے تین چکر میں رمل کرو یعنی تھوڑا تیز دوڑو اپنی طاقت کا ثبوت پیش کرو داہنہ کندہ کھلا رکھو اور اس طریقے سے تواف کرو مشرقین نے جب یہ دیکھا تو اب جوابی تبصرہ کیا کہ یہ لوگ تو طاقتور ہیں اور فلاں اور فلاں سے زیادہ طاقت ان کے پاس ہے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں خان کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے آپ نے چھڑی سے حجرِ اسود کو ٹچ کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواف کرنا شروع کیا تواف مکمل ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کی سعی کی ساتھ چکر لگایا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا سر مڈوایا اور اسی موقع سے قربانی وغیرہ کے جانور لے کر کے آئے تھے قربانی کا دن آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی قربانی بھی کی جب تین دن مکمل ہو گئے تو معاہدے کے مطابق مشرقین مکہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ذریعے پیغام بھیجوایا کہ تین دن ہو چکے ہیں اب نکل جاؤ لیکن اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو اس مقام پر بھیج دیا جہاں ہتھیار رکھے ہوئے تھے اور ان لوگوں سے کہا جاؤ اب تم نے عمرہ کر لیا ہے ہتھیار کے حفاظت کرو وہاں جو لوگ ہیں ان کو عمرہ کے لئے بھیج دو تو اس طریقے سے تمام لوگوں نے عمرہ کر لیا تین دن مکمل ہو گئے معاہدے کے مطابق کب باہر نکلنا تھا باہر نکل رہے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی چچا چچا پکارتے ہوئے بھاگنے لگی علی رضی اللہ عنہ بڑھے جعفر رضی اللہ عنہ بڑھے کہ اس کو لے لیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اس بچی کی کفالت کے زیادہ حق دار ہیں کیونکہ حمزہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اور جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی دونوں آپس میں بہن تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ سنایا تین دن مکمل ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مقام سریف میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہمونہ بنت حارس رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی اور شادی کی ذمہ داری اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دی کیونکہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام الفضل یہ مہمونہ کی بہن تھی اس اعتبار سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ذمہ داری سوپی گئی شادی ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس شادی کے بعد ولیمہ کر آیا اس طریقے سے معاہدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کر لیا معاہدے کے مطابق واپس آگئے اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تمام صحابہ کا کام مکمل ہو گیا اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کئی ایک اور سرائے اور کئی ایک جو ہے اور مہمہ روانہ کی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اور پھر سن آٹھ ہجری کا سال شروع ہوتا ہے جس سال میں کئی ایک اہم واقعات پیش آئے جن کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقاتوں میں آپ کے سامنے رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ